اگر اولاد کی تربیت کریں تو بندے کے لیے دنیا کے اندر بھی رات کا سبب ہے اور آخرت کے اندر بھی بندے کے لیے نجات کا سبب ہوگی کون سے ایسے کام کریں جن سے اولاد نیک بن جائے اس لیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنتی ہے جب وہ نیک بنتی ہے اگر اولاد نیک نہ ہو تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے ہر طرف سے ان کو شکویر شکایتیں اور ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد کو عقل و شعور نہیں ہے تمہاری اولاد کسی کا عدد احترام نہیں کرتی تو عقیق علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ سب سے پہلے حکم فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کی جائے حضرت نے فرمایا کہ تم خود اپنی اولاد کی عزت کیا کرو یہ تو ہم سنتے آئے کہ بڑوں کی عزت کی جائے لیکن آقا کریم علیہ السلام نے شاک میں اپنی اولاد کی تم خود عزت کیا کرو ان کی توفیر کیا کرو ان کا اکرام کیا کرو جب تم ان کا اکرام کرو گے یقین وہ تمہارا بھی اکرام کرے گی تم ان کی عزت کرو گے تو وہ بھی تمہاری عزت کرے گی جب ہم نے ان کو تو تو کہہ کے پکارنا ہے تو پھر وہ ہمیں آپ کیسے پکارے گی بچے کو ہم خود آپ کہہ کے پکارے گے تو وہ بھی ہمیں آپ کہہ کے پکارے گا تو سب سے پہلے تم فرمایا کہ اپنی اولاد کی تم خود عزت کرو ان کا خود اکرام کرو اس لیے کہ عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے اگر گھر کے اندر چند مہمان آئے ہو اور مہمانوں کے سامنے آپ بچے کو ڈانٹ دیں وہ کئی دن آپ سے بات نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کی عزت پر بات آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس بچہ ہے بس بات ایسے ہوگی نہیں وہاں ایک جیس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری عزت نہیں ہوئی یہاں پہ میں مانوں کے سامنے میری عزت ہی ہوگئی ہے اس بات کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے لہٰذا سب سے پہلے بچے کی عزت کی جائے اس کا اکرام کیا جائے اور پھر ان کے ساتھ شفقت کی جائے آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فمایا فما فلیسہ منا مللم یجلی کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حق کا ہو وہ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے علماء کی عزت کو پہچامتا نہیں ہے فمای وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا چھوٹوں پہ شفقت اور رحمت نہیں کرتا اور علماء کی عزت نہیں کرتا وہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب اس کے اندر بتایا گیا کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ پیش دیا جائے بچوں کے ساتھ اگر پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے تو یقیناً وہ بھی بندے کی عزت اور اکرام کریں گے وہ بھی عدب کریں گے تو اس حوالہ سے آتاکریم علیہ السلام کا جو طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ آتاکریم علیہ السلام اگر سواری پر سوار ہوتے تو بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں بچوں کو حضور علیہ السلام خود اٹھاتے ہیں آتاکریم علیہ السلام کے پاس حسنین کریمین موجود تھے آتاکریم علیہ السلام ان کو اٹھایا اور آتاکریم علیہ السلام ان کے ساتھ پیار کیا ان کے مبارک چہرے پر بوسے دیئے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا عزقہ تیار صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں آتاکریم علیہ السلام نے شاف میں ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں تو عزقہ تیار صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے بیٹے مین کو کبھی پیار نہیں کیا رضو نفرم اگر اللہ تیرے دل سے رحم نکالے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو بچوں کے ساتھ حضور علیہ السلام ہم بکر شفقت فرماتے ہیں یہاں تک کہ آقا قریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام خود ان کو بھٹی دیا کرتے ہیں آقا قریم علیہ السلام خود ان کو بھٹی دیتے ہیں اور آقا قریم علیہ السلام ان کے مبارک روح ساروں پر فوحہ دیتے ہیں اور آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی نیا فل پیش کیا جاتا ضرور سب سے پہلے بچوں کو پیش کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام خود بچوں کو پیش کیا کرتے ہیں بچے ہیں پہلے ان کو دیا جائے تو بچوں کے ساتھ حضور علیہ علیہ وسلم خود محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں اور ہمیں بھی عکم فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کی جائے آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں کچھ بچے گلی کے اندر کھیل رہے ہیں بچے کھیل رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام مہبیت کے ساتھ بچوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے جب حضور کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے آقا کریم علیہ السلام بڑی مہبیت کے ساتھ بچوں کا کھیل دیکھتے رہے کچھ لوگوں کو بچوں کا کھیلنا بھی پسند نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی کھیلنے کے میدانے وہ بھی ختم ہو چکے بس بچوں کو دھار کے اندر موبائل دے دی یہی بھی ویڈ گو گیمی کھیلتے ہیں حضور علیہ السلام میں بھی کھا بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں کافی دی جب کھڑے رہے آتاکریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ نیاز کیا صلی اللہ علیہ السلام آپ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہے کہ یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھ سکتے ہیں آتاکریم علیہ السلام نے شاف میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے یہ بچے کھیل رہے ہیں مجھے ان کا کھیلنا دے کے بڑا پسند آیا فرمایا یہ بچے کھیل رہے ہیں ان بچوں کے درمیان ایک چھوٹا بچہ ہے جس کئی نما ہے نباب ہے اللہ اکبر وہ بچہ یہاں پہ کھڑا ہے فرمایا شام ہونے والی ہے والدین آئیں گے اپنے بچوں کو بلائیں گے کہ بیٹا آج اور شام ہو چکی ہے کہ آج اب اس کے والدین نہیں ہے جب سارے بچوں کو والدین لے کے چلے جائیں گے یہ کھڑا ہوگا اور دیل کے اندر سوچے گا کاش میرے ماں باپ ہوتے آج مجھے بھی بلاتے حضور نے فرمایا اس کا کوئی نہیں ہے میں محمد اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا حضور علیہ السلام اس قدر محبت اور شفقت فرماتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم بچوں کا کھیل دے کے بسند نہیں کرتے ان کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے بھئی تمہیں شرم نہیں آتی تم یہاں پہ کھیلتے ہو تم وہاں پہ کھیلتے ہو تو انہوں نے فرمایا بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی جائے آتا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا آتا رز کیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے صحابہ سے پوچھا اگر کسی نے دیکھا ہو ایک صحابی کھڑے ورز کیا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے ایک جیسے بچے کھیل رہے تھے اس کا بچہ بھی وہاں پہ موجود تھا جب یہ باپ بچے سے بچھڑا ہوا تھا اب اندازہ لگا ہے اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے تو والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں مسجدوں میں اعلان کراتے ہیں کبھی کسی کے لئے کے اندر کبھی کسی کے لئے کے اندر دھوڑتے ہیں تو اجھے کہ یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ میدان کے اندر مجھے ہو گیا ہے کھیل رہا ہے تو میں جا جا اس کے لئے کے آتا ہوں آتا کریم علیہ السلام نشاف میں ٹھہر ہو جب تم وہاں پہ جاؤ جب بچے کھیل رہے ہوں جب اپنے بیٹے کو دیکھو اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا اس کا نام لے کے پکارنا عزقیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہ بیٹا ہے تو بیٹا کہہ کے نہ پکاروں تو پھر کیوں میں کم سے نام سے پکاروں اس کی وجہ کیا ہے آتا کریم علیہ السلام نشاف میں جب تم وہاں پہ جاؤ گے وہاں پہ بہت سارے بچے کھیل لے ہوں گے اور تم جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے ہو سکتے ہیں وہاں پہ کوئی یتیم بچہ بھی ہو اس کے دل کے اندر بات آ جائے آج میرا باپ ہوتا وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکار کا اس سے اس بچے کو تکلیف ہوگی لہذا جب جانا اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا بلکہ اس کا نام لے کے پکارنا حضور علیہ السلام اس قدر احتیاط فرماتے ہیں تو بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کی جائے پھر ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے اس لیے کہ اگر تربیت کرنا تھی تو اس کے لئے چار اناثر موجود ہیں والدین موجود ہیں استاد موجود ہیں یہ ممبر و میرہ موجود ہیں اور معاشرہ موجود ہے اگر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ تربیت کرے گا تو معاشرے نے دست برداری کا اعلان کر دیا وہ کہتے لو جی اپنے نو کینڈا ٹیم نہیں تے دوسرے نو کی کہیے اپنے بات نہیں مانتے تو کسی اور کو ہم کیسے کہیں پہلے تو تھا کہ اگر کسی بچے کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیتے تھے تو بڑے ٹوکتے تھے بیٹا اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے اور اگر وہ جا کے گھر بتاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے روکا ہے تو پھر بچے کو ڈان پڑتی کہ تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی آج کا ہوتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے فلاں بندے نے اس طرح کھا ہے تو اس کی گھر پہنچاتے ہیں تمہاری جلد کیسے ہی میرے بیٹوں کی اس طرح کہنے کی تو معاشرے نے دست برداری کا لانکہ دماغ سے کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور پھر جو بگاڑ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پھر ممبر و میراب ہے ہم نے بس جو روایتی تقریر ہے وہ انہی پہ کام رکھا ہے جو اصل میں تربیت والا معاملہ تھا وہ ہم نے بھی چھوڑ دیا پھر جو سکول اور مدارس اور اسارزہ ہیں ان کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے تربیت کرنا تھی وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس بچے آتے ہیں بس پیریٹ پڑتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ہم والدین کی ذمہ داری والدین کہتے ہیں ہم سپر سے لے کر شام تک کمانے کے لیے جلے جاتے ہیں ہم کمائیں بچوں کی تربیت تریں تو بتائیں بچوں کی تربیت کیسے ہوگی ہم نے بس مبائل ہاتھ میں دے دیا ہے بچہ مبائل سے سیکھے گا پھر ہم کہیں جی ہم بات کرتے ہیں یہ سنتا نہیں ہے ہم کام کہتے ہیں یہ کرتا نہیں ہے تو اس کے اندر اب کس کا قصور ہے ہر ایک اگر اپنی ڈیوٹی کو ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو بچوں کے تربیت اچھی ہو سکتی ہے بچوں کی تربیت بڑی ضروری ہے جتنی آج ضرورت اتنی پہلے نہیں تھی آج جس طریقے سے محاجرہ تیزی کے ساتھ بے رانوی کا شکار ہوئے اتنا پہلے نہیں تھا بچوں کی تربیت کے مختلف اوقات ہوتے ہیں چار اوقات ہیں جب بچے کی تربیت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے یہ چار اوقات آپ نے یاد رکھنے سب سے پہلے جب بچہ سواری پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس سب بچہ لرننگ موڑ کے اندر ہوتا ہے بچہ سب سیکھنا چاہتا ہے جب بچہ آپ کے ساتھ سواری پر ہو اس سب تو سیکھنا چاہتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے تبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچے آپ بھائی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے سواری پر پیچھے بیٹھا تھا آقا کریم علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا یا غلام اے لڑکے احکام الہیہ کی پابندی کرنا جب تم احکام الہیہ کی پابندی کرو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا فرمایا حقوق خدا کا لحاظ رکھو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے فرمایا جب بھی تم مانگو اللہ سے مانگو اور جب بھی تم مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام سواری پر سوار ہیں سواری پر سوار ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام میری تربیت بھی فرما رہے ہیں تو جب سواری پر سوار بچہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت سیکھنے کے موڑنے کے اندر ہوتا ہے اس وقت بچے کو سکھائیں اس کو عدا بتائیں اس کو بتائیں کہ ہم نے بڑے عزت کیسے کرنی ہے چھوٹے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے اور اسی طرح جو بھی معاملات ہیں بچے کو ساتھ سکھائیں وہ لڑنے موڑ کے اندر ہوتا ہے دوسرا جب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بچے لڑنے موڑ کے اندر ہوتا ہے اس وقت وہ سیکھنا چاہتا ہے بچہ سکھ چاہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہانی سنائیں ہم موبائل ہاتھ میں تھماتے بس موبائل دیکھتا دیکھتا سو جاتا ہے جی تو جب بچہ سونے کے وقت ہوتا ہے اس وقت وہ سیکھنا چاہتا ہے اس وقت ان کو دلیوں کی چوہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے اگر صحابہ کے اہل بیعت کے اولی اکرام کے انبیاء اکرام کے واقعہ سنائے جائیں پھر ان سے نتاج اخذ کر کے ان کی تربیت کی جائے تو دیکھیں ہمارے بچے کیسے مہت سے کچھے پاتھ بنتے ہیں تو جو سونے کا وقت ہوتا ہے وہ بچوں کے سیکھنے کا بیتین وقت ہوتا ہے تیسرا جب کھانے کا وقت ہوتا ہے جب بچے کے ساتھ بیٹھ کے دسترخان کے کھانا کھا رہے ہوں اس وقت بچہ لرننگ مورن کے اندر ہوتا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے اور پھر بڑی معذر کے ساتھ آج ہمارے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا حق بھی نہیں ہے کوشہ کریں کم از کم ایک وقت تک کھانا پہ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں میرے مشہد اکریم حبوب سجن سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کم از کم ایک وقت تک کھانا پہ بچوں کے ساتھ لازمی کھائیں پھر ان کو بتائیں کہ بڑوں کو سلام کس طرح کرنا ہے ان کی عزت کس طرح کرنی ہے ان کے بچوں کے ساتھ شفقت کس طرح کرنی ہے اور اپنے خاندان کے ہر ایک معلوم ہے کہ خاندان کے کس طرح رواج ہیں بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ رشنداروں کے ساتھ کس طرح پیش آنے وہ سارے ان کو بتائیں بچے اگر آج عملی کریں گے جب بڑے ہو جائیں گے بات ان کے ذہن کندروں کی وہ ضرور عمل کریں گے تو کھانا کھانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بچوں کے سیکھنے کے وقت ہوتا ہے اس وقت بیٹھ کر ان کو جو نصیت کریں گے جو بعد بتائیں گے بچوں کے خانے شور کے اندر چلی جائے گی چوتھ وقت جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس وقت بچہ سیکھنے ایک موڑ کے اندر ہوتا ہے ایک یہودی تھا جو مدینہ کے اندر رہتا تھا اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کیا کرتا تھا قربان جائیں حضور علیہ السلام کا انداز ہی آتا تھا کہ یہودیوں کے بچے بھی اس سے محبت کیا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جو ہم سے محبت کرنے والا بچہ ہے وہ بیمار ہو گئے حضور صحابہ سے فرماہ صحابہ آؤ ہم اس کے عیابت کیلئے چلتے ہیں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس یہودی کے گھر پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام اس یہودی بچے کو اٹھایا اس کا سر اپنے گوز کے اندر رکھا قربان جائیں کتنا خوش نصیب ہے آقا کریم علیہ السلام اس کے چیرے کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس سر کیونکہ بچہ بیمار ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں اے بیٹے اگر تم اسلام قبول کر لو تمہاری دمیہ بھی حسین بن جائے گی تمہاری آفت بھی حسین بن جائے گی تو بان جائیں اس سر دوزور حسیت فرماتے ہیں اب وہ بچہ ہے اپنے والد کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتا ہے تو باپ نے کہا اے بیٹے یہ مسلمانہ کے نبی ہے چل کے تیری عیادت کے لئے آئے ہیں اب جس طرح کہتے ہیں اسی طرح بات کو پورا کر لیں ان کی بات کو مان لیں آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ادھر کلمہ پڑھنے کی دے تھے کہ اس کی روح قفزنسی سے پرواز کر لیں آقا کریم علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ یہ اب اس کی روح قفزنسی سے پرواز کر چکی ہے اس یہ خودی باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہ میرا بیٹا تھا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب آپ کا غلام بن گیا ہے اب اس کا جنازہ میرے در سے نہیں بلکہ آپ کے در دولہ سے اٹھے گا آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھا صحابہ اٹھاؤ ہمارے یار کی جنازے کو صحابہ اٹھاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھا کے چلتے ہیں پورا پاؤں نہیں رکھتے ہیں ایڈیوں کو اٹھایا ہوا ہے پنجوں کے بل چل رہے ہیں صحابہ اٹھا کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیا وجہ ہے آپ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے صرف آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے شاہد بایا آج ہمارے یار کے جنازے کے اندر فرشتے اتنے ہیں کہ مجھے محمد کو پورا پاؤں رکھنے کے جگہ بھی نہیں ملنے ہیں آج شے کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے مابوک کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے تو جب بچہ بیمار ہوتا ہے اس وقت کو سیکھنے کے موڑ میں ہوتا ہے تو یہ چار ایسے اوقات ہیں چار ایسے مواقع جب بچہ سیکھتا ہے جب سواری پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب کھانے کا وقت ہوتا ہے جب سونے کا وقت ہوتا ہے یا جب بچہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اتحقیم علیہ السلام نے شاہد مایا ادیبو اولادکم اللہ سلاس و خصال ذو نے فرم اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ تین باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ کون کون سی خب نبی یہ کم سب سے پہلے اپنی نبی کی مبت سکھاؤ و خبہ حلو بیتی ذو نے فرمہ دوسری میری اہل بیت مبت سکھاؤ و قراءت القرآن اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوہ سکھاؤ یہ تین باتیں حضور علیہ السلام نے شاہد اپنی اولاد کو سکھاؤ اس لئے اگر ان حصولوں پر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یقینا ہمارے اولاد معاشر کا بین نفات بنے گی